دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیل کی باتوں میں حقیقت ہے جتنے پاکستان کے بین اقوامی سطح پہ تعلقات کو نقصان اس عمران نیازی نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا میں حساس معاملہ ہے میں اس کی ڈیٹیل بھی نہیں جانا چاہتا مگر جب یہ حکومت میں تھے کوئی ملک شاید ہوگا جو ان سے راضی تھا انہوں نے سب کو نراز کیا اور اپنی آکڑ کی وجہ سے اپنی نادانی کی وجہ سے اور اپنی کم اقلی کی وجہ سے دوست ممالک کو نراز کیا ہے تو وہ پیرنی صاحبہ پتہ نہیں اب کہاں جا رہی ہیں کس کو مل رہی ہیں کیا ڈیل ہو رہی ہے میں اس میں کوئی حقیقت مجھے نہیں لگتی میرے پاس جو معلومات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں وہ اب جیل میں ہیں تو ملاقات ان کی معمول کے مطابق پنکی پیرنی صاحبہ سے ہوتی ہے جنہوں نے یہ تمام سازش گھڑی ہے اور جو تمام ان معاملات کی ذمہ دار ہے کاش یہ بات تب ہو جی ہوتی جب منشیات ڈالی جاتی تھی لوگوں پہ سپریم کورٹ کا یہی چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ میں بھی یہی لوگ بیٹھے تھے کسی ایک دن بھی کسی نے کہا کہ راڑہ سناؤلہ کو چھوڑ دو اس پہ غلط منشیات ڈالی کسی نے نہیں کہا عادت پڑ گی نا ہمارے میں ہم اچھوت ہیں ہم سیاسی اچھوت ہیں یہ سیاسی ایلیٹ ہے یہ جیلوں میں جانا ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی جیلوں میں جا سکتے ہیں منشیات ڈالی کوئی قرآن نہیں مچا آہا چیمہ کے زندگی کے تین سال کوئی شہف یہ بیٹھا واپس کر سکتا ہے کرنے اگر آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کی جیب میں کوئی وقت پڑا ہے تین سال کا اس کے بچوں کو واپس کرنے اس کے پانچ سال کے بیٹے تین سال کے بیٹے کو کہہ دیں کہ یہی چیف جسٹس تھا یہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں اعتصاب عدالت میں ہم کھڑے تھے میت آنی تھی شباشری صاحب اور نوازری صاحب کی والدہ کی میں نے جیج صاحب کو کہا میں نے قصر والدہ کی ڈیٹھ ہوئی گئے آج جرہ نہ کریں کہا گیا نہیں جرہ کرنے ہیں کہاں سے حکم تھا کس کا حکم تھا تب کسی چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تب کسی جیج نے بلا گی نہیں کہا اس مقدمے میں بھی فارق اور باقی بھی کسی مقدمے میں آپ نے اریسٹ نہیں کرنا آگے چلیں میں بلال کی دوائی ایک پڑا لکھا امریکہ پلٹ نوجوان امریکہ سے پڑھ کے آیا ال ڈی اے میں ملازم تھا اس کا قصور اتنا تھا کہ وہ صرف آہا چیمہ کے ساتھ اس نے کام کیا تین سال نہیں نہیں اس کی شادی ہوئی تھی تین سال اس کی شیخ عظمت سعید صاحب نے بیل سماعت کیلئے مقرر نہیں کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی انتقام ہے مگر یہی عدالتیں تھیں اور یہی سیاستدان تھے فرق صرف اکنا ہے کہ ہم جھوٹ بول کے رو پیٹ کے چیخیں مار کے وی لاغز کر کے رونا دھونا نہیں کرتے تھے اپنی آواز اٹھاتے تھے ایک ہاتھ تک اٹھاتے تھے یہ سیاسی لید ہے نا اب یہ نو مئی کے واقعات میں ہم مجھے کہہ دیں خدیجہ شاہ کو چھوڑتے ہیں میں کیوں چھوڑ دیں کروڑوں روپے کماتی ہے اور ایک سابق آرمی چیخ کی نوازی اس کو چھوڑ دیں اگر آپ کہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں مگر پھر مگر پھر کسی کے گھر کو کوئی آگ لگا دے تو پھر کسی کو پوچھئے گا نا اس لیے میں میں انہوں نے دفتی رکھ شیڑی میں ادھرا کمپلیٹ کر دوں میں کمپلیٹ کر دوں آپ نے کہا ملک میں مارشل لوہ ہے عدالتیں بالکل آزاد ہیں بلا کے چھوڑا نا لادلے کو بلا کے سامنے گوڈ ٹو سی یو گو ہوم گھر بھی دیں بیوی بھی دیں فون بھی دیں ٹی وی بھی دیں کھانا بھی دیں تمام سہولیات دیں ادھر جب ڈاکٹر دنان چھے چھے مینے کوٹ لکپت کی دیوار کے ساتھ سکڑ کے کھڑا رہتا تھا اور ہمیں اندر کوئی نہیں جانے دیتا تھا تظلیل کی جاتی تھی کون ذمہ دار تھا میں نے تو یہ سٹرگل کیے چار سال میں تو کئی بار دی رہا میں تو یہی پیرا ہوں میں نے چار سال عدالتیں بھی دیکھی ہیں جاجبی دیکھیں ہیں ہائی کورٹ سے جب ہمیں پیغامات آتے تھے کدھر کا رخنا کرنا ہم درخواستیں لے کے کئی کئی گھنٹے کھڑے رہتے تھے کوئی ہمیں پوچھتا نہیں تھا اور جس طریقے سے ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا گیا ہے یہ تو لادلے ہیں نا یہ کیونکہ ان کی درخواست پر نمبر شام کو لگتا ہے اور صبح سماعت کیلئے مقرر ہو جاتی اس لیے بری آتیں پڑی نہیں ہیں نہ ملک میں مارچل دو ہے نہ کوئی زیادتی ہے اگر پیرنی صاحبہ نے اربوں روپے کی ہیرے جوائرات بیچی ہیں تو اس کا جواب آپ نے اور میں نے نہیں دینا اس کیلئے جیل جانا پڑنا ہے اگر سائیفر سے غلط کھیلا گیا ہے تو جواب دینا پڑے گا مونسلائی نے اگر 120 ارب تو صرف لہور کی معاصل پلان میں بنایا ہے کیا گابن ہوا ہے یہ لاہور ہے اس کا گرین ایریا اتنا ہی ہے جتنا ہے انہوں نے کہا اس کو بھی لاہور میں شامل کر دو شیخ اپورا کو تاکہ گرین ایریا بڑھ جائے اس گرین ایریا کے تناسب سے براؤن ایریا بڑھا دیا جس کی دو مرلے کی بھی ہاؤزن سائیٹی اسے کہا کہ تمہاری ارگلر سائیٹی ہے اتنا بریف کس لیاو پیسے رکھ دو ابھی ریگلر کر دیتے ہیں 120 ارب روپے ہے صرف لاہور کے مارسل پلان میں کمایا گیا ہے دیکھیں چار مہینے میں جو لوٹ مار ہوئی ہم تو لگے رہے مفت بجلی دے تو ادھر ریپ ہو گیا ادھر ڈکیتی ہو گی بھاگ رہے تھے پاگلوں کی طرح اب مجھے بتائیں 2018 میں پیٹل کی کیا قیمت تھی 2018 میں بجلی کی کیا قیمت تھی اور یہ بجلی کی قیمت اس کے باوجود تھی کہ ہم نے 16000 میگا وارٹ کے بجلی کے منصوبے لگائے تھے 2013 میں ہم آتے ہیں 18-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی بندہ بے حال ہو جاتا تھا 18-18 گھنٹے 12-12 گھنٹے شہروں کے اندر تھی اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے کہ 3 سال ہم نے وہ لوڈ شیڈنگ جوئیس کو خاتمہ کیا مگر اس بات پر ضرور تنقید ہے کہ آج میں گائی ہوئی ہم 16 مہینے کے لئے کیوں آئے تھے ہم ریاست کا بوجھ اٹھانے آئے تھے اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا خدا نہ خاستہ تو پاکستان کے اندر بینل اقوامی ائر لائنیں نہ آتی وہ ابھی بھی نہیں آ رہی ابھی کسی شخص کی یورپ میں ڈیتھ ہو جائے نا پاکستانی کی ڈریکٹ فلائٹ نہیں ہے کیونکہ سرور خان نامی ایک بدبخت آدمی نے without evidence floor of the house کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ پاکستانی پائلٹس کے لائسنس جالی ہیں آج آپ کا ذرہ مبادلہ بھی گیا آپ کی فلائٹیں بھی بند آگے چلیں فلائٹیں بند ہو جاتی اور جو عمران خان کا خواب تھا شریلنکہ تو ابھی بھی خوشحال ہے یہ شاید بدترین حالات ہوتے آئی ایم ایف کا agreement ہم نے نہیں کیا تھا ہم تو چھوڑ کے گئے تھے مہنگائی کو چار فیصد پہ آئی ایم ایف کا کس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کرلوں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا وہ ایک خودکشی جسے تو گراہ سمجھتا ہے وہ شاید ہزاروں خودکشیوں سے جان چھوڑ جاتی دیکھیں وہ خودکشی کا کہا پھر چھے ماہ عصد عمر نے ضائع کیے اس کے بعد پیپلز پارٹی کے سابق ادوار کے دو وزرائے خدانہ نے اپنی قسمت عزمائی حفیظ شیخ صاحب نے اور شاکر ترین صاحب نے اب مجھے یہ بتائیں جب آپ کی بیوی بیٹھ کے پانچ پانچ کیرٹ کے انگوٹھیوں مانگے گی جب آپ گھر میں بیٹھ کے توفے بیچیں گے آپ کہیں گے ڈالر کا ریٹ مجھے یا بیوی سے پتا لگتا ہے اور آپ کے پاس کوئی اکنومک پالیسی نہیں ہوگی چار سال آپ ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑے کر دیں گے ہم نے تو سولہ ماہ میں آکے اس کا ملبہ اٹھایا ہے سولہ ماہ کا کمپیرزن چار سال سے نہیں ہو سکتا مہنگائی کا ذمہ دار صرف عمران نیازی ہے وہ جتنا مرضی جھوٹ بول رہے ہیں یہ اس کے گلے میں توف پہ چھوڑا ہے اور دیکھیں اگر حل ہے نا ان کے پاس نہیں ہے جو چار سال اس ملک میں تباہی کر کے گئے ہیں میاں نواز شریف میں اور ہماری جماعت میں یہ صلاحیت ہے ہم نے ہمیشہ مشکل حالات میں ملک کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر منڈٹ ملا تو یہ انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں تمام مسائل حال ہوں گے پرش کی قور وجہ یہ بھی ہے بین الاقوامی سطح پہ آپ دیکھیں جو ہمارے دوست ممالک بھی ہیں انہوں نے ہمیشہ اعتماد کا اظہار کیا ہے میاں نواز شریف پہ میاں شباہ شریف پہ ہم نے آکے عمران خان کے خراب کیے ہوئے بین الاقوامی تعلقات کو بھی آکے فکس کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ منڈٹ ملا تو یہ مسئلہ انشاءاللہ حال ہو جائے گا اور میاں صاحب کی واپسی دیکھیں پندرہ اکتوبر کی ڈیٹ آنانس ہو چکی انشاءاللہ فقید المثال استقبال بھی ہوگا وہ آئیں گے الیکشن کی تیاری کے حوالے سے پارلمانی بورڈ کے حوالے سے انتخابات کی تیاریاں موضوع امیدواروں کی سیلیکشن کے حوالے سے وہ آکے میٹیج بھی لیں گے اور وہ پالیسی بھی دیں گے اور انشاءاللہ ان کے آنے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک مصبت تبدیلی آئے گی نگران حکومت نے آتے ہی ہسپتالوں کی انسلامی امور کو بڑے اچھے سے سرانجام دینے کی کوشش کی نگران وزیرالہ ہسپتالوں میں جا کے وزٹس بھی کر رہے ہیں معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں دیکھیں صحت کارڈ کا ایک ایشو یہ تھا شروع ہم نے کیا کہ ایک عرب پتی آدمی بھی صحت کارڈ سے مصطفید ہو رہا تھا ایک غریب آدمی بھی ہو رہا تھا ہم نے اپنے دور میں امیر آدمی کے لئے صحت کارڈ بند کر دی مجھے ضرورت نہیں میں بھی ریجبل تھا تو مجھے نہیں ضرورت مجھے نہیں کرنا چاہیے تو وہ بجٹ انشورنس کمپنیز کو اس مد میں بھی جا رہا تھا کہ ایک امیر کبیر آدمی ہے وہ بھی انشورڈ ہے تو جو لور انکم بریکٹ ہے یہ تو اس کے لئے ہے اور لوگوں نے اب کیا کیا اب ہے کام شروع لوگوں نے کاروبار شروع کیا ہیلتھ کارڈ پر ہسپتال کرنے پورے کے پورے آؤ چھوٹی سی کاسمیٹک مسئلہ ہو سکن کا مسئلہ ہو ڈرمیٹالوجی کا لوگ فیشل کروارے ہیں اس کے پر بیٹھ کے تو دیکھیں یہ کاروبار بند ہونا چاہیے یہ جو ایک مزاک بند گیا ہیلتھ کارڈ کا